ایڈی روڑکی دوارہ 73 سٹوئنٹس کو ایکسپل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کے پانچ سے کم پوائنٹر آئے ہیں میں نے پچاس پرتیشتے کم انگ پرابتوں نے کیا ہے اسی لئے ان کو نکال دیا گیا بھارت میں آپ کی جانکاری کے لئے لگ بھگ چودہ لاکھ بچے انجننگ انٹرس اگزام دیا کرتے ہیں جس میں سے قریباً آٹھ سے دس آزار بچے سیلیکٹ ہو کر کے ویبن آئیڈیز میں جاتی ہیں اور یہ صدیوں سے بھارت کی ایک پریسٹیجیس انسٹیوٹ مانی گئی ہے سب سے بڑی انسٹیوٹ مانی گئی ہے تو اس میں فرق کیا پڑا پچھلے سالوں میں کہ ایسی ستی آ چکی ہے کہ بچہ کوئی فیل ہو رہا اور ایک دونہ ہی 73 بچے آپ کی جانکاری کے لئے آئیڈی کا روڑکی کا لگ بھگ انٹیک پانچ سو کے اسپاس ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی جگہ پر جہاں پر بارہ پندرہ پریسیت بچے فیل ہو جائیں وہ کتنی بڑی بات ہے آئیے ذرہ اس کے کارنوں کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کیا فرق پڑا جب ہم نے آئیڈی میں ایڈیویشن لیا تھا انیس سو انواسی میں 1979 میں تب میں اور اب میں بہت فرق آیا ہے اور پچھل بیس پچیس پرشوں میں بچوں کو میں نے پڑھایا ہے تو جو فرق میں نے محسوس کیا وہ آپ کے ساتھ میں بتا رہا ہوں اور اس کا سب سے بڑا کارن بتانے کا یہ ہے کہ آج بھی ہمیں بھارت کے لئے کچھ کر لینا پڑے گا کیونکہ یہ دی ہم نے آج کچھ نہیں کیا تو آنے والی پینیاں ہمارے کوئی کوسیں گے اور ہم ہاتھ ملنے کے لئے باس کچھ نہیں کر پائیں گے تو اس کو اب سمجھنے کا پریاس کریں ایسا کیسے ہوا آئیے تیس سال پہلے آئیٹی جو مانا جاتا تھا اس میں قریب تین ہزار بچے لیے جاتے تھے جے ہی کا اقزام ہوتا تھا اور چھے آئیٹی اور آئیٹی بی اچو میں ان کے بچے جاتے تھے یہ ایک سٹینڈر انسٹیوٹ ہوا کرتی تھی جس کے اندر مانا جاتا تھا کہ بھارت کے سب سے بڑیا انجینر یہاں بنایا جائے گیا اس لئے پورے مشروع میں یہی سے انجینر جاتے تھے امریکہ سعودی اربیا لندن یورپ سب جگہ یہاں کے انجینرز کی سب سے بڑی مان لیتا تھی اب فرق یہ آ گیا انیس سو پچانوے تک کوچنگ انڈسٹری اتنی بڑی نہیں تھی انیس سو پچانوے میں کوچنگ انڈسٹری نے آئیٹی کا ایک بہت بڑا سٹیٹس سیمبل بنا دیا جب ہم نے آئیٹی میں ایڈبیشن لیا تھا ہمارے لئے آئیٹی ایک اچھا کالیج تھا اس سے بڑا کچھ نہیں لیکن آج آئیٹی کا جو سیمبل بنا دیا گیا کوچنگ انڈسٹری کی وجہ سے اتنے زیادہ ہائپ ہو گیا ہمارے سمیں میں شاید اخباروں کا بھی اشتہار ہی نہیں آتا تھا آج آپ کو ہورڈنگ مل جائے گا ٹی وی میں ایڈ مل جائے گے آپ کو ریڈیو پر ایڈویڈیزن مل جائیں گی اس کی ویسے آئیٹی بہت پاپلو برینڈ بن چکا ہے یہاں تک ہے کہ آئیٹی میں جانے والے بچے جو اس کوچنگ انڈسٹری میں جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ برانچز انجننگ کی کتنی ہیں کس برانچ میں کیا ہوتا ہے شاید یہ بھی نہیں معلوم ہے اس لئے سٹوڈنٹس پر اینڈ سٹیچہ سوسائیٹی ان سب نے مل کر آئیٹی کو سٹیٹس سیمبل بنا دیا جو ہمارے سمیے پہ نہیں تھا اب جو بچے اس میں جاتے ہیں ان کے لئے کیا فرق پڑ گیا منسٹری آب ہیومن رسولز ڈیولپنٹ نے ایک بہت بڑی گلتی کری جس سمیں ان پیپرز کے اندر سے سبجیکٹیو اگزام کو ہٹا دیا گیا جو سبجیکٹیو اگزام ہوتا ہے اس کے اندر بچے آپ نے ٹیلنٹ کو پوری طرح یوز کرتا ہے اب کیا رہ گیا اوبجیکٹیو اگزام اوبجیکٹیو اگزام میں کئی بار تکے کئی بار کوششن کو کریک کرنے کے طریقے آپ سیکھ لیتے ہیں اور کوششن آپ سے ہو جاتا ہے پر انتو آپ کو نالیج اگزیکٹل نہیں ملتی ہے اس ویسے سبجیکٹیو اگزام جو ابولشت ہوا ہے یہ بھارت کے ایکچول ٹیلنٹ کا بہت بڑا گھاتک رہا ہے دیکھیں جب سبجیکٹیو اگزام ہوتا تھا ایٹ کا تو ایک بہت بڑی بات ہے جترے لوگ سبجیکٹیو بھی تیاری کرتے تھے وہ بچہ بشاک ایٹ میں جائے نیٹ میں جائے کہیں پر بھی جائے اس میں ایک ٹیلنٹ ڈیولپ ہوتا تھا آج ہم نے وہ ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنا ہی بند کر دیا ہمارا سارا ایم صرف بچے کے ایم سی کیوز پر آگیا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوا اس سمجھ تک کوچنگ انڈسٹی بہت بڑی بن گئی اور انٹرنسٹو آئیٹی وزا انویسٹمنٹ بائی سٹوڈنٹ اور اس پیرنٹس ان ٹرمز او دی منی اور دیان تھر وزا فیٹی پیکیج ساری چیز سیلری کتنے بچے پر پیسہ خرچ گیا کتنے اس کی تنخواہ بھی گیا سب کچھ اس پر جڑ گیا پہلے ایک شکشہ کیا ہوا کرتی تھی ایک ساماجک کار تھا یا سرکاری کام تھا ویلیفر سٹیٹ کام کرتی تھی اب شکشہ ایک پوری طرح بزنس ہے دربھاگی سے شکشہ جہاں سے ہم نے کوپی کری ویسٹرن ورلڈ میں وہاں پر شکشہ آج بھی پروفیشنل ہے لیکن ہندوستان میں کیا ہوگی شکشہ پروفیشنل کی جگہ پیورلی بزنس پروپوزل بن گئی ہے اس کی وجہ سے اور اس کا سب سے بڑا کارن تھا نائنٹی نائنٹی فائی میں پروفیشن نہیں ایک بزنس گوشت کر دیا انیس سو پچانوے کے گیٹ اگریمنٹ سے پہلے بھارت میں سکول بنانے کے لیے لون نہیں ملتا تھا کیونکہ بینکوں کے لحاظ سے یہ پرمپرہ نہیں تھی سوسائیڈیز کا کام ہوتا تھا ویل فیر سٹیٹ سرکار زمیدار اپنی زمینیں دیا کرتے ہیں اس کے بعد زمین خریدنا الاؤڈ ہو گیا جیزن زمین خریدنا الاؤڈ ہو گیا اور بزنس بن گیا ایڈیوکیشن تو اس سے میں اس کی فیسوں پر کوئی نیدرہ نہیں ہے سرکار کا سرکار اس سے اپنا ٹیکس وصول تھی ہے سرویس ٹیکس اور اسی پر خوش ہے لیکن بھارت سرکار اس مجبوری میں کام کرتی اس کا نام ہے گیٹ اگریمنٹ سیکنڈ سٹیج پہ آپ دیکھیں آپ کی چکھٹنا بتاؤں دوہزار شے کے اندر آئیٹی کے اندر لکھا جاتا تھا کوئی بچہ کس کوچنگ سینٹر میں پڑھا ہے اس کا ایک فارم ہوتا تھا انٹریس اگزام کے فارم میں تو بچہ لکھ دیا کرتا میں اس کوچنگ سینٹر پہ پڑھتا تھا لیکن یہ بات پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز والوں کو راست نہیں آئی کیونکہ ان کو جھوٹے نام چھاپنے ہوتی ہیں تو اس کے کارن انہوں نے یہ کولم بند کرا دیا جس سے آپ کو صرف اندازہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز کا ہماری سرکاروں پر اتنا بڑا ادھکار ہے کہ وہ سرکار کی پولیسی کو بدل سکتی ہے اس سے نقصان کیا ہوا اس سے نقصان یہ ہوگا کہ بچے پیرنٹس الگ الگ کوچنگ سینٹرز کا نام پڑھ کے اس کی جھانسے میں آ جاتے رہے اور پرابلم ہوتی دی اب اس پرابلم کا ایکسٹریم پوائنٹ سمجھئے دو ہزار بارہ میں جو آل انڈیا رینگ ون تھا آئیٹی کا اس لڑکے کا نام ایک کوچنگ سینٹر نے چھاپ دیا اس لڑکے نے اس کو ڈینائی کر دیا کہ میں اس کوچنگ سینٹر پر نہیں پڑا اس لڑکے کے اوپر لائف تھرٹس آئی اور آج بھی اس کی چٹھیاں بھارت سرکار کے پرنم مکر جی کے پاس جاتی ہیں سر مجھے لائف تھرٹ ہے مجھے بچا لیجئے آپ کلپنا کریں بھارت کی آئیٹی کا آل انڈیا رینگ ون بھارت سرکار کے راشترپتی کوئی چٹھی لکھتا ہے اس کی کوپی میرے پاس ہے جو مجھے ایمیل کریں اس کی کوپی آپ کو دے دوں فرید آباد میں آج بھی ایک کیس بنا ہوا ہے اس حد تک ہم نے اس کو پروفریشنل کی جگہ بزنس بنایا اور بزنس میں بھی کرائم کو انوالو کر دیا اس کے بعد دوہزار ساتھ کے اندر ایک اور نئی چیز ہے جب بھارت سرکار نے ستائیس پرسن کی ریزرویشن کی پالیسی لگا دیا آنن فانن میں بھارت سرکار نے اپنے ووٹ لینے کے لیے ستائیس پرسن کی ریزرویشن کی پالیسی لگا دی اور رات و رات سیٹے پانچ ہزار سے بڑھا دی گئے اس کا نقصان یہ ہوا بھارت سرکار کے پاس آئیٹی میں انفرسٹرکچر ڈیولپ نہیں تھا انفرسٹرکچر نہیں ہے لیکن آپ نے سیٹے بھرتی کرنے شروع کر دیا آئیٹیس کا لیول ڈاؤن ہونا ہے وہاں سے شروع ہو گیا یہ بہت بڑی سرکار کی گلتی تھی اس کے پسچات دوزار ساتھ میں نمبر آف اٹیمٹس کو تین سے چار سے دو کر دیا گیا اب آپ یہاں دھیان دیجئے گا کوچنگ سینٹرز نے بسوں میں بھر بھر کے سرکارٹس کو منسٹری آف ایچ آر ایڈی کے باہر میں کسی کوچنگ سینٹر کا نام نہیں لے رہا ہوں بس کے باہر بندے کھڑے کر دی کیونکہ آج ان کا دھندہ خراب ہو رہا تھا اس کا مطلب کوچنگ سینٹرز بھی سوائے پیسہ کمانے کے کچھ نہیں رہ گئے ہیں جس کے در ایکچول ایڈی کوئیشن نہیں رہی تو انہوں نے سب کے اوپر وائس ریز کرنے شروع کر دی لیکن آج تک اس کے علاوہ آپ نے کہیں پر کسی کوچنگ سینٹر کو ایڈی کوئیشن کے بارے پر کہیں کچھ بولتے سنا ہو تو بتا دیجئے کہیں کوئی نہیں بولے گا کیونکہ ان کو کنمال کھیل ہونے لگا جس میں ایکچول ایڈیوکیشن جو شکشہ کا محتوطہ وہ سماپت ہو گیا اس کے بعد ہم یہ محسوس کریں کالیٹی انجنرز پیدا ہو جائیں گی تو کہاں سے پیدا ہو جائیں گے اس کا اس پورے سرکاری کھیل کا دورگامی پربھاو ہمارے بچوں پر کیا پڑا ہمارے ودیارتیوں پر کیا پڑا اس کو جاننے کے لیے آپ میرے دوسرے ویڈیو کو دیکھے گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ودیارتی کے منہ ستی بھی کیا فرق پڑا اور آج کی آئیٹیز کے ڈائریکٹرز کیا بولتے ہیں کہ ستیتی میں کیا ہو گیا اس کا پربھاو سمجھنے اور اس کا کیا نیراکرن کیا جا ستا ہے کیا ہم آج اس کے پیشے مجھ کر سکتے ہیں یہ جاننے کے میں آپ کے دوسرے ویڈیو میں آپ سے سکتے ہیں